آہ کسی لینڈ لارڈ نے یا کسی کمیونٹی نے یہ کہا کہ میرے پاس یہ زمین ہے یہاں پر یہ گوٹ ہے یہ گاؤں ہے آپ یہاں سکول بنا لے یہ زمین ہم دیں گے کبھی ایسا ہوا لینڈ لارڈ کا تو الفاظ نہیں میں استعمال کروں گا لیکن کمیونٹی نے ڈیفینٹلی بہت انکریج کیا ہم کو کہ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا سسٹم اتنا اچھا ہے اور ہم ان کے بچوں کو اتنی میاری تعلیم دے رہے ہیں تو وہ پھر نہ صرف وہ اپنے گاؤں سے بلکہ آس پڑوس کے گاؤں والے آتے ہیں کہ خدا رہا آکے ہمارے گاؤں میں بھی سکول کھولے لیکن یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی فیوڈل لارڈ ہے یا کوئی وڈیرے نے ہم کو زمین دیئے آج تک میں تو ریکوش کروں گا میرے آڈینس سے کہ اگر اس میں کوئی فیوڈل لارڈی پروگرام دیکھ رہا ہے تو آپ بھی اپنی زمینوں میں اپنے جو ہاری وغیرہ ہیں ان کے بچوں کو تعلیم دیں بٹ اگر آپ فیز اتنی کم چارج کرتے ہیں کہ وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اور آپ کا بریک ایون رول موڈل اپنا موڈل ہے تو کانٹیبوشنز آپ کو دیتا کون ہے دیکھیں ہمارا موڈل تو ہے وہ نیٹ اس میں ڈیفیسٹ ہے کیونکہ جو ہمارے ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ ہمارا کیچمنٹ ایریا ہے ہم دس روپے سے لے کے اور ایک سو پچتر روپے تک فیز وصول کرتے ہیں ہم فری ایڈیوکیشن دینے کے بلکل خلاف اس لیے ہیں دس روپے پر منت دس روپے پر منت اور جو دس روپے دیتا ہے اس کے لیے انیفارم بھی اس کے لیے فری بکس بھی اس کو ملتی ہیں اور ٹیوشن اور آل دیکھیں تو اب پیسہ دیکھیں اس ادارے کو اس چھے سو ساٹھ سکولوں کو چلانے کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے صحیح بار مطلب میں آپ کو ان اونگوئنگ بیسس بکس سسٹینیبل موڈل ابھی تو نہیں ہے اور بہت سالوں تک نہیں ہوگا جب تک کہ کمیونٹی ریلی ڈیویلپ ہو جائے دس پندرہ سال میں اور وہ خود اس کو سکول کو اپنا لے تو اس وقت پہ پاکستانی دیکھیں ہم نے پہلے یہ بھی ایک بنیادی فیصلہ کیا تھا کہ ہم کوئی بیرونی ڈونر ایجنسی کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائیں گے ہماری یہاں بڑا سلسلہ ہے کہ پہلا کام کرو کہ انجیو بناو اور جا کے کشکول لے کے اور یو ایٹ کے پاس جاؤ اور ڈیفٹ کے پاس جاؤ ہم نے کہا ہم صرف پاکستانی جو ہمارے بھائی بند ہیں ان کے پاس جائیں گے وہ جو پاکستان میں رہتے ہیں اور ڈائیس پورا جو ملک سے باہر ہے اور الحمدللہ آج تک یہ حال ہے کہ بیشتر پاکستانی ملک دنیا کے کونے کونے سے پیسہ بھیجتے ہیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس قدر جینرورسٹی ہے کیونکہ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ کام صحیح ہو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ویسٹ نہ ہو ہمارا پیسہ صحیح دیکھیں نا ایدی صاحب زندہ میں سال تو ہم یہ یہ ادارہ قائم کر کے ان کو ہم دکھاتے ہیں لہا کے فلمیں تو بنتی ہیں لیکن پرسنلی ان کی وزٹ کرواتے ہیں آپ سکول دیکھیں آپ مشورہ دیں آپ کالٹی دیکھیں بچوں سے بات کریں آپ کا ام شر کیونکہ اتنے بڑے بڑے بزنسمن اس میں انوالڈ ہیں تو بڑا ٹرانسپرینٹ سسٹم ہوگا تو آپ کا ٹرسٹ ہے کہ فامڈیشن ہے یا کس قسم کا آپ کا وہ ہے یہ بھی کام بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کاروبار سے سیکھی بات کہ اس کو ہم نے سوچا کہ to have maximum transparency we said we will not make it a trust or register in the society's act لیکن ہم نے اس کو ایک corporate entity کا flavor یا cover دیا we registered this as a company limited by guarantee اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اوپر وہ سارے قوایت ہیں جو ایک public limited company پہ ہوتے audited accounts are necessary تو you are registered with the security and exchange company absolutely sir corporate law authority and seccp کے laws پہ driven ہوتے ہیں اور ہم صرف یہ ہے کہ ہم because profit organization نہیں ہیں اس لئے we are not listed on the stock exchange there is no question of a loss and profit this is a net sort of a but اس سے آپ کو benefit کیا ہے اس سے benefit یہ ہے کہ donor کے دل میں ایک تو donor کے دل میں ایک بالکل clarity ہے ویب سائٹ جس سارے accounts published ہیں ہر چیز open ہے یہاں کوئی چیز خفیہ خاموش agenda hidden کوئی بھی نہیں سرکار ساری چیزیں open ہیں صرف اور صرف بچوں کی پڑھائی ہمارے لئے عظمت رکھتی ہے اور باقی donor کو ہر چیز خرچے کیا ہو رہے ہیں اور وہ تنقیب دی کرتے کبھی کبھی اس کا کیوں اتنا زیادہ ہو یہ سکول میں کیا ہے تو یہ اس سے بہت بڑا ہمارے لئے فائدہ ہوا ہے مجھتا بھئی with 660 schools اور آپ کا aim ہے ایک ہزار کا تو کب تک پہنچیں گے ایک ہزار پر انشاءاللہ ہمارا خیال ہے کہ اگلے چار سالوں میں ہم یہ target میٹ کر جائیں گے تو کتنے سال لگیں گے total total آپ یوں سمجھ لے کہ 17 سال 18 سال میں let's say کہ 20 سال کے بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ہزار پر پہنچیں گے اور ایک سکول میں 180 کے بجائے اگر دو سو لیں تو دو لاکھ بلکہ کتنے 20 لاکھ ہوئے نہیں دو لاکھ دو لاکھ بچوں کو آپ train کریں گے اب یہ primary اور secondary کے بعد آگے جو ہے وہ technical institutes میں جانے کا کوئی ارادہ ہے دیکھیں سرکار ہم تو ایک بات ہم نے سوچ لی ہے کہ ہم جو کام کریں گے وہ focus ہو کے کام کریں گے ہم primary اور secondary education کی طرف ہمارا دھیان ہے اس سے ہم دھیان ہٹانا نہیں چاہتے لیکن یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو تھوڑا سا سنبھالا دینا ہے beyond metric اس کے لیے ہم نے guidance counseling desk بنائے ہیں اپنے ادارے میں اور اس کا کام یہ ہے کہ ان کو مشورے دیں اور ان کے لیے کچھ چھوٹی موٹی رقم مہایہ کریں تاکہ وہ colleges میں داخلہ لیں باقی رہی بات technical education کی اس کے لیے ہم نے یہ کیا کہ ایک ہمارے group ایک like minded group جو ہے ان کی حوالے ہم نے یہ ذمہ سوپا ہے کہ آپ اس کے اوپر دھیان دے اور پہلا technical ہنر فاؤنڈیشن کے نام سے پہلا ایک ادارہ کھل چکا ہے جس میں ہمارے بچوں نے داخلہ لیا ہے اور ان کو basic carpentry electrician plumbing so that is another group that's another group but that's in partnership with citizen foundation اچھا last question مجتبہ اگر میں آپ کے پاس آتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجتبہ بھائی میں بڑا جذوہ رکھتا ہوں اور میں آپ کے بورڈ میں آنا چاہتا ہوں can I say on your board everybody this is an اور can I just join as a volunteer inclusive organization بالکل open organization inclusive organization ہر چیز کے بالکل clear cut principles موجود ہیں بورڈ پہ بھی آنے کے جو طریقے یا rules and regulation وہ بھی open ہیں general body میں پہلے membership لینی ہے let's say میں سبھائی ہمارے ساکھ volunteer سبھیک منٹ میں کہتا ہوں میں دس لاکھ روپے آپ کو یہ چیک دیتا ہوں مجھے بورڈ پہ لے لو اسلام نہیں کرتنے سرکار اوکی I just wanted to ask you this ناظرین this is a very successful model آپ دیکھیں گے کہ جو انہوں نے کیا ہے اور اتنے ماشاءاللہ بچوں کو علم اور تعلیم دے رہے ہیں اور یہ تو صدقہ جاریہ ہے یہ چلتا چلا جائے گا one of the most well-known organizations in this country اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے لیکن ان کو Harvard اور World Bank سے بھی recognition کی certificates وغیرہ ملی ہیں آپ کو取یمانی قرات کی بھی funder from them i don't have the time to now ask him about it have you no not from Harvard but we have received grants from many US corporate entities we have do they talk about your organization international absolutely this is Pakistan and this is TCA absolutely there has been spoken in many even policy institutes paper has been read in the Woodrow Wilson policy we have made a presentation in the United Kingdom's parliament in a select group of parliamentarians mashallah so alhamdulillah i'm sorry مشتاق nاظرین آپ نے دیکھا کہ اگر انسان determination کے ساتھ کام کرے تو منزل خود بخود بنتی چلی جاتی ہے i want to thank you مشتاق بھائی for coming on my show i'm sorry it's only a half an hour show but i think we got to learn a little bit about DCF thank you so much thank you slalom aneek slalom موسیقا موسیقا